موسیقی کلہ عمرکوٹ عمرکوٹ کلے کا شمار بھی سندھ کے تاریخی کلوں میں ہوتا ہے اس کلے کو پہلی بار گیارویں صدی میں رانہ عمر سنگھ نے تعمیر کروایا تھا عمرکوٹ کا پرانا نام عمرکوٹ تھا اکبر بادشاہ کا جنم بھی اسی کلے میں ہوا تھا سن پندرہ سو بیالیس اسوی میں ہمایوں بادشاہ شہرشاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگ رہا تھا تو اسے اسی کلے میں رانہ پرتاب نے پنا دی تھی بعد میں ستنہ سو چھالیس اسوی میں مغلے سویدار نور محمد کلوڑو نے اس کلے کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا اور اس کے بعد انگریز انہیں اس کلے پر قفضہ کر لیا تھا اس کلے سے عشقیہ لوگ داستان عمر ماروی کا قصابی منسوخ ہے کہا جاتا ہے کہ ماروی بہت خوبصورت لڑکی تھی جو تھرکی رہنے والی تھی جس کو اس وقت کے حکمران عمر بادشاہ نے اغوا کر لیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن ماروی نے صاف شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد انہیں اس عمر کوٹ کے کلے میں کئی سال تک بند رکھا گیا تھا مگر ماروی شادی کے لیے پھر بھی راضی نہ ہوئی اور بلاخر بادشاہ عمر سمرو کو ماروی کو آزاد کرنا پڑا اس کلے میں ایک میوزیم بھی تعمیر کروایا گیا ہے جس میں تاریخی چیزوں کو رکھا گیا ہے جسے دیکھ کر آنے والے سیاہ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں مرکوٹ کا نام تاریخ ماروی مرکوٹ کا نام تاریخ ماروی مرکوٹ کا نام تاریخ ماروی مرکوٹ کا سفہہم موسیقی